اگلا سوال انوار حسین بلوچ بھائی کا ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد روزے کی نیت کر کے سو جاتا ہے وہ فجر کی اذان کے بعد اٹھتا ہے یعنی بیدار ہی نہیں ہو پاتا سہری کے لیے اب وہ کیا کرے کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے روزہ ہو نہیں جاتا روزہ اس کے گلے میں پر جاتا ہے روزہ تو فرض ہے دیکھیں یہ نیت والا معاملہ بھی بعض لوگوں نے اس کو غلط لے لیا ہے کہ رات کو کوئی خاص نیت کرنی ہے روزے کے لیے رمضان آیا ہے تو انسان کی نیت ہے مسلمان کی کہ میں نے سارے روزے رکھنے ہیں دیٹس وال اس کی نیت پہلے ہی موجود ہے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے اس کے ذہن میں لا محالہ یہ موجود ہے کہ فجر کو میں نے اٹھنا ہے سہری کھانی ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے اگرچن نہ بھی اٹھ پائے وہ کسی وجہ سے نیت کا غلبہ ہو جائے تو ہاں ایسا شخص جو بیمار ہو مثال کے طور پر اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صبح کے وقت بھی میری یہی کنڈیشن ہوگی میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا لیکن پھر اس کی تھوڑی طبیعت سنبھل جاتی ہے تو پھر اس کو نیت کرنا ہوگی کیونکہ پہلے سے اس کی جو نیت بنی ہوئی ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی ہے بیماری کی وجہ سے اب اسے نیت کرنا ہوگی دل میں ارادہ ہی کرنا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اگر بعض لوگ بس اوقات کشم کشم ہوتے ہیں روزہ رکھوں نہ رکھوں رکھوں نہ رکھوں نہ رکھوں اسی طرح سو جاتے ہیں اب ایسا شخص اگر فجر کے بعد اٹھے گا تو وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا کیونکہ فرضی روزہ کے لیے شرط یہ ہے کہ رات کو نیت کی جائے تو رات کو نیت یہی مطلب ہے یا پھر وہ سہری کے وقت اٹھ کے نیت کر لے فجر کی اذان سے پہلے پہلے چاہے ایک لمحہ پہلے وہ یہ فیصلہ کر لے دل میں پختہ کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا عام نارمل انسان ہے سویا ہوا ہے وہ نہیں اٹھ سکا تو اس کی نیت پہلے سے ہی موجود ہے اس کو سپیشل نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور روزہ اس پر لازم ہے سہری کھانا یہ اختیاری عمل ہے یہ مستحب ہے اگر کوئی شخص سہری نہیں کھا پاتا روزہ تو اس پر فرض ہی ہے یہ نہیں کہ اس نے سہری نہیں کھا ہی دلے اگر روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا اگر کوئی شخص سویا رہ گیا ہے وہ فجر کے بعد اٹھا ہے اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا ہر حال میں افتاری تک اب اس کو کھانے پینے سے رکنا ہی ہوگا اور دیگر روزے کی جو پبندیاں ہیں ان کو اپنانا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ فجر کے لیے اٹھ نہیں سکا سہری کے لیے تو لہٰذا اس پر روزہ ہی نہیں ہے یہ غلط کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیں یہ سہولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ آپ سونے کے بعد اٹھ کر بھی کھا پی سکتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ چوائس ہے جس کو ہم چوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو چوز نہیں کرتے یا یہ ہم سے رہ جاتی ہے سوئے ہوئے تب بھی ہمیں روزہ مغرب کی ازان تک یعنی سوری کے گروہ ہونے تک ہمیں روزہ پورا کرنا ہوگا